جادو کرنا جو ہے ہمارے دین میں حرام ہے اور اس کو کفر بھی کہا گیا ہے اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے بہرحال جادو کرنا جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سات گناہ جو ہیں وہ حلاق کرنے والے اور ان میں سے ایک جادو سیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور جادو کرنے کرانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یعنی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا پھر اسی طرح علم نجوم کو بھی جادو کی ایک قسم قرار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ اس میں ستاروں سے بھی کچھ مدد لی جاتی ہے کچھ حساب کتاب رکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی شرابی یعنی جو مرتے دم تک شراب نہ چھوڑے جادو پر ایمان رکھنے والا یعنی کرنے کرانے والا یا سیکھنے والا یا سکھانے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا اگر لا الہ الا اللہ پڑتا تو سکتا ہے کہ پھر سزا بھگت کے جائے اللہ رحم کر دے اسلام میں جادو کرنے والی کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے چھوڑا نہ جائے تاکہ اس مرض کا خاتمہ کیا جائے کیونکہ اگر وہ زندہ رات ہو سکتا خود نہ کرے کسی اور کو سکھا دے اور جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اس کا جادو چلتا ہے یا یہ جادو کرنے کا مہاری لوگ نے اس کو چھوڑتے اور پھر وہ واپس پلٹ آتا ہے اسی چیز پر بجالہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا خط ان کی وفات سے ایک سال پہلے آیا اس میں لکھا تھا ہر جادوگر کو قتل کر دو حضرت عمر نے حکم دیا تھا تو ہم نے ایک دن میں تین جادوگر مار ڈالے جادو کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں عموما دشمنی، حسد، رنجش یا کسی سے انتقام لینے کے لیے جادو کیا کر آیا جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کو کسی ذہنی یا جسمانی بیماری میں مقتلع کر دیا جائے کہ وہ کسی کام کے قابل نہ رہے یا اگر کچھ لوگ مل کے کوئی بزنس کر رہے ہیں اور وہ بزنس بہت فلرش کر رہا ہے تو دوسروں کو حسد ہو جاتا ہے کہ ان کو توڑو آپس میں ان کے درمیان پوٹ ڈالو تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں گے تو یہ کام کاروبار بھی بیٹھ جائے گا اسی طرح میاں بیوی میں تفریق ڈالنا والدین اور اولاد کے بیچ میں لڑائیاں ڈلوانا پڑوسیوں میں فساد دوستوں میں جدائی بہن بھائیوں کے بیچ میں نفرت رشتوں اولاد یا کاروبار میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا یہ عام طور پر جادو کے مقاصد ہوتے ہیں پھر جادو کی کئی اقسام ہیں کچھ جادو انسان کو مار ڈالتے ہیں یعنی ایسی بیماری لگ جاتی انسان کو تو سروائی بھی نہیں کر سکتا کچھ صرف بیمار کر دیتے ہیں کچھ جادو انسان کی عقل کو ختم کر دیتے ہیں کچھ جادو انسان کے جسم کے کچھ حصوں کو بے حص بے حرکت کر دیتے ہیں کچھ جادو ایسے ہیں جو انسان کے حواس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں یعنی چیز کچھ ہوتی ہے اس کو کچھ اوری نظر آ رہی ہوتی ہے متحرک چیز کو ساکن دیکھتا ہے ساکن کو متحرک دیکھتا ہے کچھ جادو محبت کھینچ لاتے ہیں کچھ جادو نفرت کی وجہ بنتے ہیں تو بہرحال یہ سارے جو جادو کی اقسام ہیں ان کے نام بھی ہیں جیسے سہر تفریق، سہر محبت، سہر تخیل، سہر جنون، سہر خمول جس میں صرف کاہلی سستی ہوتی ہے سہر حواتف جس میں متاثر شخص چیختہ پکارتا ہے، چیخیں مارتا ہے سہر امراض، مختلف بیماریاں جیسے مرگی وغیرہ ہوتی ہے سہر استحاضہ، یعنی خواتین کو پیریڈز ختم ہی نہیں ہوتے پھر جادو کی علامات بعض آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں بعض ایک دم سٹرانگ آتی ہیں جیسے سستی، گھبراہت، خاموشی، تنہائی کی عادت کسی سے نہیں ملنا، کسی سے بات نہیں کرنی ذہنی انتشار، حد سے زیادہ چڑھ چڑھا پن ذرہ سی بات تو بڑک اٹھنا کسی کام میں دل نہ لگنا نماز، روزہ عبادت چھوڑ دینا بغیر کسی بیماری اور وجہ کے سرچکرانا ڈراؤنے خواب آنا خواب میں بھی رونا چیخنا چلانا خون کے چھینٹے اور کپڑوں کو کٹا ہوا پانا خاموش بی بی کے درمیان آپس میں کوئی کشش محسوس نہ کرنا بغیر کسی وجہ کے رشتہ داروں کا آپس کے معاملات میں بگاڑ ہو جانا یعنی ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دینا تو یہ اس کی ظاہری علامات ہوتی ہیں اب یہ ہے کہ اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ جن اور انسان دونوں ہی انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے اللہ پر بروسہ کرے اور دل میں یہ خیال نہ لائے اور یہ وہم نہ لائے کہ مجھ پر کوئی جادو کر دے گا بلکہ اللہ پر توقع کرے اللہ کی پناہ لے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں جو محبوب بندہ ہوتا ہے اگر وہ کسی سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظ کا تم اللہ کی احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا نمازوں کی حفاظت یعنی جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے خصوصاً نمازِ فجر کی حفاظت اسی طرح اشراق کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجلہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میرے لئے چار رکعتیں پڑھ لیا کر میں اس دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا پھر طہارت کا خیال رکھنا یاد رکھئے یہ جنات اور یہ شعر اور شیعاتین اور یہ جادو کے اثرات ان لوگوں پر زیادہ ہوتے ہیں جو پاک صاف نہیں رہتے اپنے ڈرٹی بالوں کو صاف نہیں کرتے اپنے استنجہ کا صحیح احتمام نہیں کرتے یا نہاتے نہیں ہیں یا صاف کپڑے نہیں پہنتے یا اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں یا سیاہ رنگ ان کو بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ سیاہ رنگ کے اوپر شیعاتین زیادہ آسانی سے کام کر لیتے ہیں پہلے بھی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جب انسان سو کر اٹھے تو اپنے ناک کو خوب جھاڑے کیونکہ شیطان جو ہیں ناک کے بانسے پر رات گزارتے ہیں تو صبح شام کی عذکار کی پابندی کریں سونے جاگنے کے عذکار کی پابندی وہ بھی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے بیت الخلا میں جاتے ہوئے دعا پڑھیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں کیونکہ جس کام میں بسم اللہ ہو جاتی ہے تو شیطان وہاں سے نکلتا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا شامل نہیں ہو سکتا جیسے انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے اور اسی طرح لائٹ آف کر رہا ہے لائٹ آن کر رہا ہے کوئی چیز اٹھا رہا ہے رکھ رکھ تو بسم اللہ کو تکیہ کلام بنا لینا چاہیے ایک طرح سے لباس اتارتے وقت اور پھر اسی طرح دائیں ہاں سے کھانا اور پینا چاہیے کیونکہ شیطان بائیں ہاں سے کھاتا ہے اگر بائیں ہاں سے آپ کھاتے ہیں تو شیطان بیچ میں شریک ہو جاتا اور اس کو اپنا عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے پھر مغرب کے وقت بچوں کو خاص طرح پر گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ مغرب کے قریب شیطان جنات جو ہیں وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اچھکتے پھرتے ہیں اب اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان قرآن سے علاج کرے قرآن شفا ہے نافع علاج ہے کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے حضرت عاشر سمر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت حضرت عاشر کا علاج کر رہی ہے بیمار جو تھی یہ ان کو دم کر رہی ہے تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو آپ کو معلوم بھنے کہ اس ومانے میں مدینہ میں کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں تھا وہ لوگ عام طور پر بیمار نہیں ہوتے تھے تو ایک حکیم وہ پتہ چلا کہ اس علاقے میں کوئی حکیم نہیں تو وہ آگیا کہ میں یہاں رہ کر لوگوں کا علاج کروں گا چھے مہینے گزر گئے اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا کہ کوئی بیمار نہیں پڑا تاخر اس نے راست پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ اس وقت تک ہم نہیں کھاتے جب تک بھوک نہیں لگتی اور جب بھی بھوک واقعی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں بہرحال اگر چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہوتی بھی تھی تو دم بغیرہ کر لیتے تھے لوگ قرآن پڑھ لیتے تھے مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے علاج ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو یعنی قرآن میں سے پڑھ کر اس پہ دم کرو اسی طرح کچھ غزائیں ایسی ہیں کہ جو علاج ہیں جیسے کلونجی آپ نے فرمایا کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے یعنی اس تیل پر دم کر کے انسان مریض کے متاثرہ حصے جو ہیں ان پر لگا سکتا ہے مساج کر سکتا ہے اور کلونجی کے دانوں پر دم کر کے وہ پھر مریض کو کھلانا بھی چاہیے اسی طرح شہد یعنی صبح و شام ایک چمت شہد جو ہے اگر انسان کھائے نہار مو اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کھائے کم اس کا مادہ گھنٹہ تو اس سے بھی جسم کے اندر سے زہریلے مادے نکلتے ہیں قرآن میں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شہد میں شفا ہے خالص ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں پچھنا لگوانے میں شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے بنا کرتا ہوں تو اب شہد چاہے روح پی لیں یا اس کو پانی میں ملا کے پی لیں تو اس پہ بھی آپ دم کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تو صرف دو چیزوں میں ہے شہد لوگوں کے لئے شفا ہے اور قرآن دلوں کی شفا ہے پھر آب زمزم جس مقصد کے لئے اس کو پیا جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے اگر آپ کو بس تھوڑا سا بھی آب زمزم ہو کوئی حج سے آنے والا یا عمر سے آنے والا آپ کے لئے لائیں تو آپ اس کو ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ سارا پی جائیں آپ اس کو دوسرے پانی میں تھوڑا تھوڑا ملا لیں وہ پورے پانی کا مزاج بدل جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ کہ وہ بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لئے جس کے لئے وہ پیا جائے اور اگر آپ وہاں جائیں اللہ کے گھر تو زمزم سے نہائیں نیچے وہ جگہ بنی ہوتی تھی پہلے آپ کو جنی نہیں معلوم تو لوگ اپنے اوپر بھی بہاتے تھے پیچھے کو صفہ مروہ کی طرف سے جائے نا باہر نکل کے تو وہاں ٹیپس لگی ہوئی ہیں جان ڈائریکٹ زمزم آ رہا ہوتے ہیں بوٹل بھر کے لے آئیں اور اپنے اوپر تھوڑا 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 کر کے سارا بہا لیں اس کو دم کر کے بھی نہا سکتے ہیں اس سے بھی بیماری جاتی ہے اور صبح و شام اس کو پیا جائے پھر اسی طرح دم کیا ہوا پانی جو ہے ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا یعنی ڈال کے اس کو جھاڑا جائے کیونکہ یہ جگہ شیعتین کے بیٹنے کی ہو جاتی ہیں زیتون کا تیل استعمال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بے شک یہ مبارک درخت ہے اچھا تو یہ ہے کہ شہد زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل یا کلونجی کے دانے ان کو انسان مکس کر کے رکھ لے اور اس میں سے ہاف ٹی سپون یا ایک ٹی سپون صبح و شام لے سکتا ہے یا ایک ٹائم لے سکتا ہے کیونکہ ہر ایک کو ایک ڈوز نہیں چلتی تو جو ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں طبع نبی کے ان سے پوچھا جا سکتا مشورہ کیا جا سکتا یعنی یہ ایمیونٹی بڑھانے والی چیزیں آپ اس میں سے پہلے تھوڑا لیں آپ کو پچ گیا ہے پھر تھوڑا سور انکریز کر دیں پھر تھوڑا سور کر دیں پھر دیکھیں کہاں تک لیمٹ ہے آپ کی اس سے بھی انسان کے جسم کی بہت سی دردیں اور تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں زیتون کا تیل صبح کے وقت پینا جو ہے یہ بھی بہت فائدے کا ہے اور اب تو یہ بات بہت سننے میں آتی ہے کہ صبح سب سے پہلی چیز جو ہے یا آپ کوکونٹ کا آئل لیں یا زیتون کا لیں یا کوئی بھی آئل لیں کیونکہ وہ لیور کی کلنزنگ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو مشکل نہ لینا تو آپ کسی چیز میں جس سیلڈ وغیرہ میں ملا کے بھی کھا سکتے ہیں فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو وَدَّهِ نُوبِ یعنی مساج وغیرہ کیا کرو کیونکہ وہ بابر کا درخت ہے تو جسم پر زیتون اور کلونجی کا تیل الگ الگ وقت پر ملا جا سکتا ہے دونوں کو مکس کر کے بھی ملا جا سکتا ہے پھر اسی طرح تلبینہ کھانا فرمایا تظہب و بباد الحزن یہ کچھ غم بھی دور کر دیتا ہے اجوہ کھانا سات اجوہ کھجوریں صبح کے وقت اگر کوئی کھائے تو اس سے بھی علاج ہوتا ہے جس نے یہ کھجوریں کھالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زہر اور جادو کوئی نقصان نہیں دے گا چونکہ اجوہ ایک مہنگی کھجور ہے تو اگر نہ میسر ہو تو کوئی بھی کھجور شفا کے نیے سے کھائی جا سکتی ہے پھر سنا مکی اس کو سنوت بھی کہتے ہیں صبح و شام اس کا ایک چھوٹا چمچہ کھانا جیسے حدیث میں آتا ہے سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے پوچھا گیا سام کیا تو آپ نے فرمایا موت اچھا سنا مکی جو ہے یہ پیٹ ساف کرتی ہے تو پھر ظاہر اگر ظہریل مادیانتوں میں ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں تو اس سے انسان کو نجات ہوتی ہے پھر ہجامہ آپ نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانے میں یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں اگر وہ مرض کے مطابق ہو اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا یاد رکھ یہ غیر شرعی طریقہ علاج سے ممانع اختیار کرنی چاہیے کہ انسان ایسے جادوگروں کے پاس جائے جو اس کو ایسی چیزیں کرنے کو کہے جو درست نہیں ہیں یعنی شعب دابازو سے علاج نہیں کروانا چاہیے اور حرام میں شفاہ نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ شراب لیاو میں اس کے اوپر کچھ منتر پڑھ دیتا ہوں اور اس سے تم پیو تو ٹھیک ہو جاؤ گے تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے پھر جادو کہلہ جادو سے نہیں کرنا چاہیے یعنی کچھ لوگ جادوگروں کے پاس سہلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جادو کا توڑ کرتے ہیں جادو کے ذریعے اور پھر غیر شرعی جھاڑ پنکار جو ہے جس کو نشرا کہا جاتا ہے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے کیونکہ اس میں جنات کی مدد طلب کی جاتی ہے روحوں کو پکارا جاتا ہے اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں کے یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں نہ فال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بروسہ کرتے ہیں تو یہ غیر شرعی جو نشرا ہے جو ہے یا غیر شرعی دم کے بارے میں ہیں جو شرعی دم ہے صورت فاتح پڑھ کر یا ویسے قرآن پڑھ کر کسی کے اوپر جھاڑنا پھونکنا اس سے منع نہیں ہے مسئلہ شیطان کو بگانے کا طریقہ آپ نے کیا بتایا اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزی ونفقی ونفقی پڑھ کر تدکارہ جائے پھونک ماری جائے جس میں تھوڑی لعاب بھی ہو تو یہ بھی تو جھاڑ ہوگے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو اپنے ہاتھوں پر محبزتین پڑھ کر پھونک مار کر سارے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ پھیرتے تھے جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر اس کے اوپر اللہ کا ذکر پڑھتے یہی رقیہ ہوتا ہے یہی دم ہوتا ہے لیکن کاہنوں اور نجومیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے اور تعویز وغیرہ سے بچنا چاہیے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک تعویز اور گنڈے سب شرک ہیں جو صحیح والی جھاڑ پھونکے وہ منع نہیں ہے جو نشرا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہتی ہے میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میری آنکھ بہتی تھی میں فلان یہودی کے پاس جاتی وہ اس پہ دم کرتا وہ ٹھیک ہو جاتی تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے شیطان اپنے ہاتھ سے اسے دنساتا جب تم اس پہ دم کراتی تو وہ باز آ جاتا تمہارے لئے تو یہی کافی ہے کہ تم وہ دعا پڑھ لیا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اے لوگوں کے رب پھر اسی طرح جادو سے حفاظت کے لیے اور جادو کے علاج کے لیے صورت الفاتحہ جو ہے یہ بہت فائدے کی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو قبیلہ والوں نے ان کی زیافت نہیں کی کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کٹ لیا قبیلے والوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوائی یا کوئی دم کرنے والا ہے تو صحابہ نے کہا کہ تم نے ہماری زیافت نہیں کی اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لئے اس کی مزدوری مقرر نہ کرو یہی سے راقی حضرات جو ہے وہ اس کی دلیل لیتے ہیں کہ راقی جو ہے وہ اجرت لے سکتا ہے چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریہ دینی منظور کر لی پھر ابو سعید خدری صورت الفاتحہ پڑھنے لگے اور اپنا لعاب بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے اس سے وہ شخص اسی وقت ٹھیک ہو گیا تندرست ہو گیا چنانچہ قبیلے والے بکریہ لے کر آئے لیکن صحابہ نے کہا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں ہم بکریہ نہیں لے سکتے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تکہ صورت فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو خوشمزاجی سے آپ نے فرمایا اور یہ اس لیے فرمایا کہ کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کراہت نہ ہو اس میں تو اس میں آپ دیکھئے کہ بعض راکی اس سے یہ دلیل بھی لیتے کہ وہ چالیس بکریہ تھی اور راکی کو چالیس بکریوں کی قیمت تک کی قیمت لینے کا جواز ملتا ہے بارال اللہ وعلم پھر صورت البقرہ جو ہے اس کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت البقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی اس پہ قابو نہیں پاسکتے تو اس میں کیا کرنا چاہیے روٹین میں روز صورت البقرہ کا کچھ حصہ پڑھتے رہنا چاہیے جب پھر ختم ہو جب پھر شروع کرنے پر یعنی اور کچھ نہیں تو رزانہ ٹو پیجز یعنی ایک صفحہ ایک صفحہ ادھر ہوتا ہے ایک صفحہ ادھر مصفح عثمانی میں آپ دیکھیں آیت پہ ختم ہوتا ہے نا صفحہ دو صفحہ ہر روز پڑھ لیا کریں مثلا چار صفحہ ہر روز پڑھ لیں آٹھ صفحہ ہر روز پڑھ لیں تاکہ وہ برکت رہے لگانا اور بات ہوتا ہے اور خود پڑھنا اور بات ہوتی ہے کیونکہ اس میں تو صرف ہمارے کان سن رہے ہوتا ہے لیکن جب ہم خود پڑھتے ہیں تو ہمارا دل دماغ سب کچھ پھر حاضر ہوتا ہے اس میں لیکن صورت البقرہ کے کچھ آیات جادو کے توڑ کے لیے بڑی مؤثر ہیں اس میں الفلامیم سے لے کر المفلحون تک اس کے بعد آیت نمبر 102 پھر آیت نمبر 163 اور 164 پھر آیت القرصی پھر آمن الرسول تو آپ دیکھیں زیادہ تر رکیہ تو یہیں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل کتاب لکھی تھی اس میں سے دو آیتیں نازل کر کے ان سے صورت البقرہ کا اختتام کیا گیا لہٰذا جس گھر میں تین راتوں تک صورت بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی جائیں گی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا یعنی پھر وہ جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ دیگر قرآنی آیات میں جس صورت علم ران کی آیت نمبر اٹھارہ اور انیس شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو اس میں بھی توحید کی بات ہے پھر صورت العراف آیت ففٹی فور سے ففٹی سکس تک اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ اور آیت ففٹی سکس ہے وَلَا تُفْسِدُو فِالْأَرْضِ بَادَ اِصْلَحِهَا پھر صورت العراف کی آیت نمبر وان سیونٹین سے لے کر وان ٹوئنٹی ٹو تک وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ أَسَاكَ فَإِزَاهِيَةَ الْقَفُ مَا يَعْفِقُونَ جو آج لیکچر کے شروع میں آیات آپ نے سنی وان سیونٹین سے وان ٹوئنٹی ٹو تک پھر صورت یونس آیت ایٹی وان سے ایٹی ٹو فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرِ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُجْرِمُونَ پھر صورت آہا کی آیت اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُجْعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْحَرِشِ الْكَرِيمِ یہ آگے بھی ہے انتخیر الرحیمین تک مؤمنون کی آیت نمبر وان وان فائیب سے لے کر وان وان ایٹ تک ایک سو پندرہ سے ایک سو اٹھارہ یہ سورة المومنون ہے اور سورة تاہا کی آیت نمبر ہے سکسٹی نائن انتر اور یونس کی ہے ایٹی وان اور ایٹی ٹو پھر سورة صافات پہلی دس آئے تھے پھر سورة الاحقاف ٢٩٩ سے ٹھرٹی تھری تک پھر سورة الرحمن ٢٩ٰ سے ٹھرٹی سکس تک پھر سورة الحشر ٢٩٩ سے ٢٩٤ تک یعنی آخری آیت ہے جو ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلْ پھر اس کے بعد سورة التغابن آیت ٢٩٤ سے ٢٦٦ تک پھر ہے سورة الجن آیت نمبر ٢٩ سے ٢٩ تک پھر محبزات قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَوْزُ بِرَبِّ الْفَرَقْ قُلْ أَوْزُ بِرَبِّ الْنَّاسِ پھر کچھ مسنون دعائیں بھی ہیں شہد کے بارے میں پھر پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب آج کل تو جسے مطلب شہد کی مکھیوں کو بھی وہ ستنا سنگیوں شہد مکھی جا کے پھول سیدا کر لے وہ رکھ دیتے ہیں کینسنٹریٹیڈ شیرپ جسے پھر وہ شہد بناتی ہیں تو کیا وہ بھی اس میں آئے گا اگر بالکل نہ ملے اصلی شہد تو پھر وہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ بارحال شہد کی مکھی اسے پروسس کرتی ہے اس شگر کو تو اس کی قیفیت بدل جاتی ہے آپ نے کہا تھا کہ یہ جب جادو کرتے ہیں تو یہ روحوں کو بھی پلاتے ہیں جن بغیرہ جو ہوتا ہے ناٹ انسانوں کے مریوی روح ہیں وہ نہیں سازہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے اوپر جیسے جادو کا اثر ہو لیکن اس کو نہیں اندازہ کہ اس کے اوپر اثر ہے اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا کوئی سی پریشانی میں اب وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یا وہ اپنے جو نومل اپنے تینی زکر اثکار میں بھی اضافہ کر دیتا ہے تو اس سے بھی اس کا علاج توڑ ہو سکتا ہے اس سے بھی توڑ ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ یہ سوچ کے کرے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے تو میں جادو کا توڑ کر رہا ہوں اگر ویسے بھی کیونکہ کبھی کبھی ذہن نہیں جاتا آپ کا کہ کوئی جادو کا اثر ہوگا اب آپ کو اثرات محسوس ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں اور مختصر بھی ہے جس میں وہ میں کارڈ لانا بھول گئی تھی سبز رنگ کا کارڈ ہے شفا کی آیات اس کے آگے یہ دعائیں بھی ہیں جو ابھی میں بولنے والی ہوں اور آیات بھی ہیں آیات میں کیا صورت الفاتح ہے البکرہ کا پہلا یعنی المفلحون تک ہے پھر آیت الکرسی ہے آمن الرسول ہے معوضات ہیں کل ہو اللہ اور وہ یہ بھی اتنا معصر ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے اس طرح کا یا کوئی دوائی وغیرہ اثر نہیں کر رہی یا آپ تھکے تھکے محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے ہی ہاتھ پر پڑھ کے صورت فاتح اس طرح کر کے اپنے پورے جسم پر پھر کے اپنے آپ کو جھاڑیں پھر اس کے بعد صورت البکرہ کا پہلا رکو پڑھ کے پھر جھاڑیں پھر اسی طرح یعنی ہر جو آیت ہے صورت البکرہ ہی کے اور پھر معوضات ہر دفعہ پڑھ پڑھ کے جھڑے آپ یقین کریں اگر آپ نے یہ کیا تو آپ پہلے سے لازم بہتر محسوس کریں ایک دفعہ آپ کا اپنا ہاتھ ہی پھر گیا تو اسے ایک تو جسم کی سرکولیشن بھی ہو جاتی دوسرا جب آپ اس کو جھاڑتے ہیں اس طرح کر کے تو آپ کو یوں لگتا جس سے آپ سے کوئی چیز کوئی نیگٹیو انرجی گئی اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے یہ تو کبھی کبھار ایسا کاری لینا چاہیے لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی سپریٹس لو ہیں کہ کچھ لوگ پڑھی نہیں سکتے یا لوگ کچھ لوگ پڑھتے ہیں بس وہ بے یقینی کے ساتھ پڑھتے ہیں آدھا دل سے پڑھا آدھا نہیں پڑھا تو آپ دیکھیں جب ہم بیمار بھی ہوتے نا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم ٹوٹکے کرتے ہیں گھر میں کرتے ہیں نا چائے پیل لونگ والی چائے پیلو ادرک والی چائے پیلو ٹیبلٹ کھالو پین کلر لے لو سوپ لے لو یقنی پیلو وغیرہ وغیرہ یہ کام کرتے ہیں اور جب نئی کام چلتا پھر کیا کرتے ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بازہ کار ڈاکٹر وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جو آپ خود بھی کر رہے تھے کس چیز کا فرق پڑتا ہے پہلے آپ یقین سے نہیں کر رہے تھے پہلے آپ بس تکے بازی کر رہے تھے شاید اس سے ہو جائے شاید شاید لیکن اب کیا اپنی ڈاکٹر نے بتایا اب تو یہ فائدہ دے گئی مجھے یعنی ایک اور طرح کی پیلنگ آتی ہے اسی طرح ایک بات آپ کسی ایک عام انسان کے موں سے سنتے ہیں تو آپ پر اثر نہیں ہوتا وہی بات ایک سکالر یقین کے ساتھ کہتا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں یعنی کہنے والے کے کہنے سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے ڈائریکشن مل جاتی ایک اور پھر یاد رکھئے اس میں انسان کی نفسیات انوالڈ ہے انسان کی سوچ کا بڑا عمل دخل ہے انسان کی جو کیفیات ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کے پاس آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو آپ ایک فریش فیل کرنے لگتے ہیں اب مثال کے طور پر جو سیکارٹریسٹ ہوتے ہیں وہ باتیں ہی تو کرتے ہیں تو آپ باتوں سے کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ایک سینس بناتی ہیں پھر آپ کے اپنے جو کنفیجن دور ہونے لگتے ہیں آپ اپنے آپ کا انیلائز کرنے لگتے ہیں پھر آپ اتنا بڑا پہاڑ جو بڑا ہوتا ہے وہ بلکل چھوٹا سا بڑا جاتا ہے کہ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا میں نہیں کیوں اس کو اتنا ہوا بنایا ہوا تھا میں اس چیزے کیوں ڈر رہی تھی تو بعض اوقات انسان جو چیز سوچتا رہتا ہے وہ ہونے بھی لگتی ہے اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے جب ہم ایک بات سوچے جاتے سوچے جاتے تو وہ چیزیں آج ہی میں سن رہی تھی کسی کا کسی نے کہا کہ یہ بات ریسرچ بیسٹ ہے یعنی صرف ایسی نہیں ہے کہتے ہیں کہ جو لوگ تیز گاڑی چلاتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ڈرے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہیں میں ایکسیڈنٹ نہ کر دوں کہیں میں ایکسیڈنٹ نہ کر دوں وہ زیادہ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں کانفیڈنس نہیں ہوتا تو یہ جو ایک یقین ہے یہ بڑی دولت ہے کانفیڈنس ہے یہ بڑی دولت ہے کسی انسان پر آپ کا اعتماد ہو تو اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ کو لگ جاتی ہے اور اگر کسی پر نہیں تو وہ بڑے بڑی بات بھی آپ کو سمجھائے تو آپ کہتے ہیں بس یہ تو بات نہیں کرتا ہے اس کی کیا بات ہے یقین نہیں آتا آپ کو اس پر آپ دیکھیں ہمارا دین تو بنیاد ہی ایمان پر ہے اللہ پر ایمان اللہ رسول پر ایمان اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں تو ان کی ہر بات کو ہم سنت سمجھ کے ثواب سمجھ کے رچول سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں ہم پتا چلتا ہے اس کا تو یہ اور یہ فائدہ تھا اور ہم پہلے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں اس علاج میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھئے یقین کی بات تو چند مسنون دعائیں ہیں میں یہ بتا دوں ایک دفعہ اور یہ جو کارڈ میں آپ کو بتا رہی تھی آیات شفاہ کا یہ ایکشلی میں نے خود بہت چیزیں دیکھ دیکھ کے پھر اس نظریہ کے ساتھ اس کو میں نے بنوایا تھا کہ دیکھنے میں بھی چھوٹا اٹھانے میں بھی بیگ میں بھی رکھ سکیں اور مختصر ہو اور اتھنٹک ہو اس میں یہی جو میں اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں وہی دعائیں ہیں اگر آپ اپنی نماز کی جگہ پہ رکھ لیں یا کہیں بھی جہاں آپ کی نظر پڑتی ہو یا کوئی بیمار ہو اس پہ جا کے پڑھ کے اس پہ دم بھی کر سکتے ہیں یا اس کو دے سکتے ہیں وہ اپنے کی خود بھی پڑھ سکتا ہے اسی طرح یہ کتاب ہے جادو حقیقت اور علاج اس میں کافی ڈیٹیل ہے اگر انسان حقیقت معلوم کر لے تو پھر خوف زیادہ نہ ہو اس سے نکل آئے اور یہ یقین رکھیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا یعنی جب بیمار کو یہ ہوتا کہ میں نے ٹھیک کوئی نہیں ہونا جیسے وہ ایک بوڑے کے بخار ہو گیا تھا تو آپ نے اس کو جب سمجھایا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھے کبر میں اتار کے چھوڑے گا تو آپ نے کہا پھر ٹھیک ہے تو سوچ سے بھی بہت تعلق ہوتا ہے چیزوں پوزیٹف سوچیں ہمیشہ ایک اور دعا میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلایا ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑتی ہے اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے رحم فرمانے والے یہ جو ہے جبریل علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے ابو تیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے عبد الرحمن بن خمبش سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا جب ان کے پاس شیاطین آئے انہوں نے کہا شیاطین مختلف وادیوں گھاٹیوں سے اتر اتر کر آپ کے پاس آئے اور ان میں سے ایک شیطان کے ساتھ آگ کا شولہ تھا جس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دے یعنی اتنے دھیروں دھیر آگئے لیکن وہ مروب ہو گیا خود ہی پیچھے ہٹنے لگا اتنی در میں جبریل آپ کے پاس آر کہنے لگے آپ محمد کہیے آپ نے پوچھا کیا کہوں انہوں نے کہا آپ کہیے یہ دعا یہ پڑھئیے یعنی اگر دھیروں شیطان بھی آپ کے پیچھے لگنے ہیں تو اس دعا سے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ اور اس میں بنا لی گئی ہے اللہ کے سارے کلمات سے سب کتابوں یعنی قرآن اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اور پھر ہر چیز کشار سے جو اوپر سے آئے جو نیچے سے جائے رات کشار دن کشار ہر قسم کشار اور ہر طرح کی فتنے اور ہر طرح کے حادثے جو رات کو آئیں یا دن کو آئیں تو یہ دعا بہت فائدے کی ہے صبح شام کی دعاوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے کوئی نیک یا بد بڑھی نہیں سکتا اور اس کے تمام اسمائے حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں کس سے ہر اس چیز کے شرح سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلا دیا بات ہی ختم کوئی چیز بچی نہیں قابل احبار کہتے ہیں اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑتا تو یہودی مجھے گدہ بنا دیتے ہیں یعنی یہ حضرت قابل احبار جو ایک یہودی عالم تھے وہ پڑھا کرتے تھے کیونکہ یہود بہت زیادہ جادو میں پڑھ گئے تھے تو اس کا انہوں نے توڑ بتایا میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے اس کے بندوں کی شرارتوں سے شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے جیسے شام بچو بکنا ہے اور ہر نقصان پہچانے والی بری نظر سے پھر تین دفعہ شام کی وقت اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق اور بسم اللہ اللہ زیلائی در رماس مہی شیعون فالارد ولاف السمائے محوظ سمیر علیم پھر اسی طرح اگر آپ دوسرے کو دم کر رہے ہیں تو اللہم رب ناس مدھی بالبعث شفی انت الشافی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے تکلیف دور کر دے تو ہی تبیب تو ہی شفا دینے والا ہے امسح البعث رب ناس بیدک الشفا لا کاشف لہو اللہ انتا اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور کر دے شفا تیرے ہاتھ میں ہے تیرے علاوہ کئی اور سے شفا نہیں مل سکتی پورا یقین و توقل و بروسہ اللہ پہ بسم اللہ ارقی کا من کل شیئ ان یعذی کا من شر کل نفس او این حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے ہر نفس کے شر سے اور نظر بد سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں بسم اللہ یبری کا و من کل دائیں یشفی کا و من شر حاسد ازا حسد و شر کل زیعین ہاری سے شفا دے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے اور اسأل اللہ العظیم رب العظیم آئین یشفیت سات دفعہ پر پڑھیں میں اللہ عظمت والے سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا دے دے تو یہ ہے علاج آپ خود بھی کریں اگر نہیں کام چلتا تو پھر کسی ماہر راکی سے بھی کروا سکتے ہیں علاج لیکن توڑ اللہ کے کلام میں ہی ہے جو کہ جائز بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے کیونکہ غلط طریقوں سے جادو کا توڑ جادو سے کرانا چاہا ہے یہ منع ہے اور بعض وقت وہ جنات کوئی طرح مدد کیلئے پکارتے ہیں جس میں شرک کا پہلو بھی آ جاتا ہے اچھا ایک بات یہ کہ جب آپ علاج کرا رہے ہونا تو کسی سے ذکر بھی نہ کریں کیونکہ شیعتین پھر اور ہشار ہو جاتے ہیں اور مزید اٹیک شروع کر دیتے ہیں بعض وقت سادہ دی میں ایک اسے بس پوچھتی تھی یہ نظر بعد جادو سیم تھی یا نظر بعد جادو الگ ہے نظر بعد الگ ہے علاج ایک ہی ہے تقریب اسلام علیکم میں تھوڑا سے لمبی بات کروں گی ہو سکتا ہو جائے لیکن یہ ہے کہ یقین کے لیے سب کو میں آج ہی کا تازہ اپنا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جی سنائی میں انگلینڈ سے آئی ہوئی ہوں یہاں پر تو وزٹ کے لیے تو آج میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہی تھی تو دو تین دن سے میں یہ پروگرام بنا رہی تھی بہن کے ساتھ کہ مجھے لے چلو تو میں ساتھ ہی اپنے اندر فیصلہ کر رہی تھی کسی سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ ففٹین میں میں اسلام آباد گئی تھی آپ کے ادارے میں کورس کرنے کے لیے تو میں وہاں دو ماہ تین ماہ رہی ہوں تو تقریباً تین سپارے ہمارے ہو گئے تھے لیکن یہ ہے کہ اچانے کی ایک دن میرے ساتھ واقعہ پیس آیا ہے کہ میں وہاں ٹائلٹ میں گئی ہوں تو وہاں پر مجھے جیسے ہی اپنے ہی یونی فارم میں ایک لڑکی نظر آئی ہے سامنے تو اس نے مجھ سے سٹاپ کرا کے تو پوچھے تو کہتی ہے کہ انٹی آپ سارے اگزام دے رہی ہیں تو میں نے اس کی طرف دیکھ ہے تو اس کی آنکھوں میں کچھ یعنی کہ عجیب چیز نظر آئی ہے تو میں چکہ کلاس چھوڑ کے آئی تھی میں جلدی میں تھی میں نے رکی نہیں اور اس چیز پہ میں نے بودھر ہی نہیں کی تو میں واپس چلی گئے اس کو یہ کہہ کہ جی میں دے رہی ہوں اگزام لیکن نیکس لے سے میرا پیت ایسے خراب ہوا کہ میری وہ دوبارہ علاج ہوئی نہیں سکا تین ویک میں میرا گیارہ کلو سے زیادہ ویٹ کم ہو گیا جہاں بھی میں گئی جو چیز بھی اندر کچھ جائی نہیں رہا تھا یہاں تک کہ ڈاکٹر نے پھر مجھے یہی کہ دیا کہ آپ واپس چلی جائیں یہاں پانی آپ کو سوٹ نہیں گیا میں اور میری بیٹی دونوں ہم تھے وہاں پر تو بہت دکھ تھا میری بیٹی کو بھی چھوڑ کے آنے کا مجھے بھی بہت کوشش کے بعد میں گئی تھی وہاں یہ کرنے بہرحال میں واپس آگئی مختصر یہاں آکے بیٹی نے تو اللہ کا شکر ہے کہ کر لیا آن لائن کر لیا تو اس کا کمپلیٹ ہو گیا میں نہیں کر سکی پھر اس کے بعد چھوٹی موٹی بکرا وغیرہ اور عمران صورت کی میں نے کوش کی لیکن وہ میرا نہیں ہو سکا میں نے اس چیز پر کوئی توجہ نہیں دی تھی لیکن کچھ میں نے اس کو وہم ہی سمجھا اور میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ وہ کیا تھا وہ مجھے ہر دفعہ پنچ کرتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی آنکھیں وہ کیا تھا وہ کون تھا تو میں کچھ وہم میں آئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے ذکر کروں گی کہ شاید مجھے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے اللہ کی طرف ہی گائی کر دیتا لیکن میں اللہ کا شکر کر رہی ہوں کہ وہ کیسے دلوں کو جانتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا علاج ہی اللہ نے دکھا دیں گے میں اس کی شکر گزار ہوں ہمارا کل کا ٹاپک نظر سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ الا انت استغفر و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ